موسیقی موسیقی السلام علیکم ویرز کیسے ہیں آپ؟ امید خیریت سے ہوں گے؟ آج جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں آپ کو تھریڈنگ سکھا رہی ہوں تو یہ بگنرز کے لئے بہت ہی کام کی ویڈیو ہے تو پلیز اس ویڈیو کو جو ہے شروع سے آخر تک دیکھیں گا تاکہ آپ کو جو ہے سمجھ آئے میں آپ کو یہاں پہ آئی بروز اور فوریڈ بنانا سکھا رہی ہوں تو سب سے پہلے میں آئی بروز بنا رہی ہوں تو جب آپ آئی بروز بنائیں تو پہلا کام یہ کریں کہ کلائنٹ کو یہاں جو بھی پکڑ رہا ہے اس کو کہیں کہ آئی بروز کو فلی جو ہے کارنر سے آرچ سے پوری طرح اوپر کی طرف کھینچیں اور یہ نیچے صرف انگلیاں رکھیں ٹائٹ کرنے کے لئے وہاں سے نیچے اسکن کو کھینچا نہیں جاتا کیونکہ اوپر کھینچنے سے پورا شیپ نکلتا ہے وہ بھی سینٹر سے اس طرح کھینچیں پھر جو ہے شروع سے سٹارٹ کریں نیچے سے اور اوپر سیدھی لائن جو ہے آج تک لے جائیں وہاں سے آپ نے داگے سے بلکل ہی سیدھی لائن لے جانی ہے اور ایکسٹرا بال جو ہے وہ بعد میں نکالنے ہیں پہلے اس کو شیپ دینا ہے اور اس میں آپ جو ہے تھوڑا ہوریزنٹل لیکن ٹیڑا کر کے آپ داگہ چلائیں گے اور پورے بال جو ہے یہ دیکھیں نکال لیں گے اگر ایکسٹرا بال رہتا ہے تو داگہ ڈال کے پھر پیچھے لے جائیں مطلب اگر شیپ میں کوئی بیچ میں رہتا ہے تو داگہ ڈال کے پیچھے لے جائیں اس بال کو یہ دیکھیں پھر آگے لے آکے اس کو نکال دیں اس طرح سے پھر صفائی کر لیں پوری اس کے بعد آپ نے جو ہے جو پیچھے آپ کریں گے تو یہ ورٹیکلی داگہ لیں گے لیکن اس کو بھی تھوڑا ٹیڑا رکھیں گے پھر اوپر کی طرف ہم آ گئے ہیں آئی بروز کے تو جتنے بھی ایکسٹرا بال ہیں بڑے ہوئے آئی بروز سے اس کو ہم کٹ کر لیں گے اوپر ہم اتنا جو ہے بال نکال لیں گے نہیں صرف شیپ کو مینٹین کریں گے جو بھی ایکسٹرا بال شیپ سے باہر آ رہے ہیں تو ہم اس کو نکال دیں گے سیادہ ہم جو ہے نیچے کے بال نکالتے ہیں کیونکہ ہمیں جو ہے میک اپ وغیرہ کے لیے بھی نیچے سپیس چاہیے ہوتا ہے آنک پہ اور لک بھی اچھا ہوتا ہے اوپر کے بال نہیں نکالتے اس سے لک بھی خراب ہوتی ہے اسی طرح آج تک سیدھا جانا ہے اور پھر اس کو تھوڑا اس کی انگل چینج کر دینی ہے داگے کی اوپر اٹھا دینا ہے پہلے ہم نے جو ہے 40 پہ 45 پہ لینا ہے اس کے بعد ہم نے جو ہے تھوڑا اس کا انگل چینج کر دینا ہے ٹھیک ہے داگے کا یہ دیکھیں جس طرح سے میں کر رہے ہوں پہلے پوری لائن نکالتے ہیں اس کے بعد آپ جو ہے ایکسٹرا بال نکالتے ہیں اب میں دوسرا آئی بروز کرنے لگی ہوں اس کے لیے آپ کو ضرور یہ ہے کہ آپ جو پہلے آئی بروز آپ نے کیا ہے اس کو پہلے اوپر سے نیٹ کر لیں اگر رہ گئے ہیں بال جیسے میں کر رہی ہوں پورا نیٹ کر کے اس کے بعد آپ نے بیلنس کرنے کے لیے پہلے آئی بروز پہ داگہ رکھ کے اس کو سی دی لائن میں لا کے یہ دیکھیں ابھی میں پہلے کوئی ساف کر رہی ہوں اب میں یہاں پہ داگہ رکھوں گی فرسٹ والے پہ جو میں نے ساف کیا دوسرے تک لاؤں گی سی دی لائن میں اور وہاں سے گائیڈ لائن لوں گی شروع والے بال نکال دوں گی سی دی لائن میں لا کے تاکہ مجھے گائیڈ لائن مل سکے کہ یہاں سے مجھے آئی بروز جو ہیں دوسرے اسٹارٹ کر رہی ہوں اب میں پیچھے کی طرف جا رہی ہوں جب میں لیفٹ کی طرف کر رہی تھی تو میں جو ہے لیفٹ کی طرف ہی آگے کی طرف کھڑی تھی جب میں رائٹ کا کر رہی تھی تو میں پیچھے چلی گئی لیکن میں نے گائیڈ لائن آگے کھڑے ہو کے ہی لیا ہے پھر میں پیچھے چلی گئی ہوں رائٹ کا ایبرو بنانے یہ دیکھیں آپ میری پوزیشن بھی آپ نے دیکھی اور پھر میں جو ہے بنانا ویسے سٹارٹ کروں گی اوپر سے پورا سینٹر سے کینچ کے جب شیپ نکلے تو آپ نیچے سے بالکل ہی سیدھی لائن پہلے نکالیں اس کے بعد اس کو جو ہے ایکسٹراباز ساف کر لیں اور پھر پیچھے بھی ویسے کرنا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے یہ کچھ ٹپس ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سینٹر سے داگہ رکھے دوسری سائٹ پہ لانا ہے گائیڈ لائن لینے کے لئے اور دوسری ٹپ یہ ہے کہ بلکل ہی سینٹر سے آپ نے جو ہے کھینچنا ہے آئیبروز کو تاکہ پوری شیپ نکلے تیسری ٹپ یہ ہے کہ آپ کو اوپر کے بال زیادہ نہیں نکال لیں آپ کو نیچے کے بال ہی ایکسٹرابالے نکال لینے ہیں جتنے بھی ہو سکیں اوپر والے صرف ہمیں سیٹ کرنے ہیں بیلنس کرنا ہے اور صفائی کرنی ہے اوپر والے بالوں کی تو یہ ٹپ اگر آپ جو ہے فالو کریں گے تو آپ کے جو آئیبروز ہیں وہ بلکل ہی بیلنس میں اور نیٹ اور کلین بنیں گے اور ایک اور ٹپ ہے آخر میں جب آپ چیک کریں گے آئیبروز کو تو کلائنٹ کو جو ہے میرر کے سامنے آپ بٹھائیں گے اگر نہیں بھی ہے تو گھر میں کر رہے ہیں تو بھی میرر کے سامنے بٹھائیں اور جو کر رہا ہے آئیبروز سیٹ کر وہ پیچھے کی طرف آ جائے اور میرر سے کلائنٹ کے آئیبروز کو دیکھیں تو اسے پتہ چل جائے گا کہ کہاں پہ جو ہے گڑھ بڑھ ہے کہاں پہ اور کہاں سے جو ہے بال ابھی نکالنے ہیں یا کہاں سے شیپ جو ہے بیلنس میں نہیں آرہا تو یہ تین چار ٹپ ہیں جو اگر آپ فالو کریں گے تو بہت ہی اچھے آئیبروز آپ بنا لیں گے موسیقی 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 ابھی میں فور ہیڈ پہ آگئی ہوں تو فور ہیڈ بنانے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جتنا بھی ہائلائٹ کرتا ہے آپ کا فور ہیڈ مطلب جہاں پہ آپ کی جو بون ہے تو وہاں تک آپ جو ہے آئی بروز نکالیں اگر آپ کا ماتھا چھوڑا ہے تو بالکل ہی وہاں تک نکالیں اگر چھوٹا ہے تو آگے جا سکتے ہیں لیکن ایک بات کا ضرور خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جو ہے ہائر لائن چھوڑ دینی ہے کیونکہ ہائر لائن نکالنے سے عجیب سا لک آتا یہ جو ہائر لائن ہے اوپر کی وہاں سے آپ کو بال نہیں چھیڑنے کیونکہ عجیب سا لگتا ہے پھر مزا نہیں آتا ہے بروز کا وہ خوبصورتی نہیں آتی ہے بہت سارے لوگ کلر بھی کر لیتے ہیں یہاں پہ ہائر لائن میں بلکل ہی جو ہوتا ہے بلونڈ ہوتا ہے وائٹ ہوتا ہے یا جو ہے آئی بروز نکال لیتے ہیں یا بلیج زیادہ کر لیتے ہیں تو پلیز ہائر لائن کا خیال رکھا کریں اس کو زیادہ نہ چھیڑا کریں اگر ہائر کلر آپ نے کرنا بھی ہے تو بلیج بھی لائٹ سا کریں مطلب وہاں پہ جو ہے زیادہ وہ خالی خالی پہ رجیب لگتا ہے تو ہائر لائن کو نہ چھیڑیں چاہے آپ کا فیس چھوٹا بھی ہے یہ دیکھیں میں نے آئی بروز بنا لیے بلکل ہی لینز میں ہے تو میرے آگے تو کوئی مرر بھی نہیں تھی میں اسی جگہ پہ کر رہی تھی کہ یہ ویڈیو تو مطلب ہل بھی رہی ہے اتنی سٹیبل نہیں ہے میں نے کوشش کی ایڈیٹنگ میں لیکن پھر بھی جو اگر بلکل ہی آپ صحیح طریقے سیف ٹرائپورٹ پہ بناتے ہیں تو بہت الگ ہوتی ہے اینیوی آپ کو دیگری ہرم لاؤ گا ہرم لاؤ گا